کیا کالہ علم کر کے کوئی کسی کو مار سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے آیا کالہ علم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس پر اثر نہ ہو اثر ظائل ہو جائے اور یہ بھی پتہ ہو کہ کالہ علم کرنے والا اس کا رشتے دار ہو نوٹ اگر آپ سے اس کا حل پوچھنا ہو اور اس کا توڑ کرنا ہو تو کب اور کیسے آپ سے ملا جائے جادو کو کالہ علم کہتے ہیں نا یہ علم کا مہنی تو روشنی ہے جادو اور روشنی یہ کبھی ہو نہیں سکتا جادو کو یہ بولا کہ رہے ہیں کالہ جادو کالہ جادو جادو سے قتل ہو جاتے ہیں جادو سے بہت کچھ ہوتا ہے جادو جن بھی کرتے ہیں جادو انسان بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جو تعاوض پڑھتے ہیں پتہ وہ کون سا تھا آپ پڑھتے ہیں اے اللہ تو سمیع علیم ہے میں تیری پناہ میں آیا اس رجیم سے اس کے جادو سے اس کی پھونکوں سے اور اس کے وصفصوں سے اس کا مطلب یہ جادو کرتا ہے اب اس سے بچا کیسے جائے بڑا آسان طریقہ ہر خاص و عام کے لیے جادو سے بچنے کا طریقہ اب جادو مختلف طریقے سے ہوتے ہیں کسی کے گھر کے آگے تیل پھینگ دینا سری کا پھینگ دینا پھپڑے کا پھینگ دینا گوشت کا پھینگ دینا دالوں کا پھینگ دینا اس طرح پانی کو دم کر کے پھینگ دینا یہ جادو کی قسمیں ہیں ہاتھ لگانے سے جادو ہو جاتا ہے اب ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمائی کرتے ہیں اب جو صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر دعائیں پڑھتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں بسم اللہ 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 یا ذرور ماس میں شیعون فیل اردی بلاف اسمائی بہو اسمی اللہ علیہ گرنٹی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے صبح اس کو تین بار پڑھا شام تک کوئی چیز اس کو عیضہ نہیں پچا سکتی ایک صحابی واقعہ لکھتے ہیں نام مجھے یاد نہیں کہ ایک دن میرا شیطان مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تُو بڑا ظالم آدمی ہے جب میں تجھ پر آیا تو اونٹ کی طرح تھا آئی تم نے اتنا پڑ پڑ کے مجھے کمزور کر دیا کہ ایک چڑیہ سے بھی کم مجھ میں جان آگئی ہے یاد رکھو ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا جو اس کا قرین ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ مر جاتا تو اس کی قبر پہ رہتا ہے جس کو حمزاد بولتے ہیں ایک دعا ایسی بتاؤں جس سے وہ بھی علیدہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ فرمایا جب آدمی گھر سے نکلنے کی دعا پڑتا ہے بسم اللہ تبقلتو اللہ لا حول ولا قوت اللہ میں نے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا کہ گاڑی کی دعا سواری کی گاڑی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑتے ہیں یاد رکھنا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ وہاں پڑھنی ہے اور کچھ لوگ اپنے گھر کے لیے پڑھتے ہیں داخل ہونے کی دعا نکلنے کی دعا کسی گھر میں کسی مقام میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے یہی دعا ہے کسی بھی مقام سے نکلنے کی یہی دعا ہے بسم اللہ تبقلتو اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا پڑتا ہے تو جو اس کے ساتھ شطان ہے وہ بھی اس سے علیدہ ہو جاتا ہے جو اس کے انتظار میں گھر سے وحر کھڑا ہے کہ آج یہ نکلے گا میں اس سے یہ یہ گناہ کرواؤں گا وہ اس سے پوچھتا ہے تو کیوں کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں صحیح حدیث ہے پڑھ کے دیکھ لینا وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شطان ہوں جو اس سے علیدہ ہو کر تیرے پاس آیا ہوں کچھ کل میں اس نے ایسے کہے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز کو سنا ہے کہ آسمان سے آواز آئی ہے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آ گیا ہم کہتے ہیں نانی جی کا طویزہ ہی ہے ہمیں کچھ نہیں ہونے دیتا یہ صدیوں سے ہمارے پاس ہے یہ دعا ہے جاؤ یاد کر اپنی اولادوں کا قواہ پڑھ کے نکلو انشاءاللہ کبھی جادو ایکسیڈنٹ کبھی ناگہانی آفات سے انشاءاللہ بچو گے یہ دعا یاد کرو اپنے بچوں کو یاد کراؤ کونسی چیز ہے جو میرے پیارے نبی چھوڑ کر نہیں گئے لیکن کرے کہیں کون کرے مولیو صاحب تسی کچھ کر دے ہو وہ بدبخت اٹھایا قرآن کی ایک آیت لکھی پورا قرآن بیکار کر دیا یہ تیرے گھر میں برکت آ جائے گی وہ چودہ وہ تیس سپارے ایک سو چودہ صورتے بیکار وہ جو کلحولہ کارٹ وارڈ کے اس نے لکھ دی اس میں برکت آ گئی یہ دعائیں ہیں ان سے یہ پڑھ کے نکلو گھر سے انشاءاللہ اگر سری بھی آ گیا اوپر سے گدرو گے اگر تو کوشش یہ کرنی جائی ہے کہ ایسی چیز اگر گھر میں راستے میں ملے کوشش کرو تو اس کے اوپر سے نٹا پا جائے کچھ لوگ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو خبیص مالج بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کا اتار دوسرے پر ڈالنے کے لئے ایسے معاملات بتاتے ہیں یہ سری آپ اس کو اپنے بچے پر بارکے اس کو فلان کی راہے میں رکھ دیں اب وہ اس میں رکھا جو بھی پہلا اس سے گزرا وہ بیچارہ پھاس گیا وہ بیماری اس کو چلی جاتی ہے یہ بھی اتار ہوتا ہے یہ شر کا اتار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہاں جس نے یہ دعا پڑھی ہوگی صبح کی نماز ہاں یہ شرط ہے یہ نہیں کہ خالی بسم اللہ اے تو وقت اللہ پڑھتا رہے نماز نہ پڑھے صبح خجر کی نماز پڑھے اس کے بعد یہ دعائیں پڑھے تو انشاءاللہ وہ جادو سے ہر چیز سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ